نیو یوک سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر امریکہ کی فیڈرل ٹریڈ کمیشن نے اپنی ریپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ سوشل میڈیا اور آن لائن ویڈیو کمپنیوں کی ویب سائٹس پر ایپ سارفنگ کا بہت زیادہ ذاتی ڈیٹھا ہے اکٹھا کر کے تھرڈ پارٹی سے شیئر کرتی ہیں گیر ملکی میڈیا کے مطابق ایف ٹی سی کی ریپورٹ میں نو ٹیکنالوجی ایپس یا سروسیز جیسے فیس بک ویٹس ایپ یوٹیویو ڈیڈیٹ ایمازون سناپ ٹک ٹک ایکس اور ڈسکورٹ کا جائزہ لیا گیا تھا جنوری دوہزار انہیں سے 31 دسمبر دوہزار بیس کے دوران ان کمپنیوں کی جانب سے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا ریپورٹ کے مطابق زیادہ سر کمپنیوں کا بزنس موڈل لوگوں کی انگیجمنٹ کو ٹک کرتا ہے ان کا ذاتی ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے اور اس ڈیٹا کے ذریعے تائن کرتا ہے کہ کسی سالف کی فیڈ پر کس طرح کا معاد اور اشتہار نظر آئے گا اس سے قبل بھی کافی عرصے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ سوشل میڈیا کمپنیوں کی جانب سے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے ان کی آن لائن سرگرمیوں پر نظر رکھی جاتی ہے اب ایف ٹی س کی جانب سے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ امریکی ایوان نمائنگان کی جانب سے فیڈرل پرائیبسی ریگولیشنز کی منظوری دی جانی چاہیے ایف ٹی سی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ قانون سازوں کو ان کمپنیوں کے بزنس موڈلز کا جائزہ لینا چاہیے کیونکہ ان مسارفین کے ڈیٹا کے تحافظ کے لیے کچھ نہیں کیا گیا ریپورٹ میں ان سوشل میڈیا کمپنیوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ڈیٹا اکٹھا اور شیئر کرنے کا عمل محدود کریں ٹارگٹڈ اشتہارات پر پابندیاں لگائیں اور نوجوانوں کے لیے حفاظت اقدامات مضبوط بنائیں ریپورٹ کے مطابق سارفین کو اپنے ڈیٹا کے استعمال کے حوالے سے بہت کم اکتیار حاصل ہے بیشتر کمپنیاں سارفین کے مختلف تفصیلات جیسی عمر جنس اور زبان جمع کرتی ہے کچھ کمپنیاں لوگوں کی احمدن تعلیم اور ازدواجی حیثیت کی تفصیلات بھی جمع کرتی ہیں گرچہ اس طرح کی ذاتی تفصیلات زیادہ نقصاندہ نہیں مگر کچھ کمپنیوں کے جانب سے لوگوں کے روئیوں کا تجزیہ کر کے ان کی ذاتی زندگی کی تفصیلات کو جمع کیا جاتا ہے اس طرح کی تفصیلات کو کچھ کمپنیوں کے جانب سے لوگوں کو مواد دکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ان کے پلیٹ فارم میں سارفین کی انگیجمنٹ بھڑ جائے موسیقی